ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل بھامنا کی رسوی آج کی ریسپی ہے ہماری چنے کی دال کے پراتھی جس کے لئے ہم نے 8 گھن ٹکلے دال کو بھگو دیا تھا اب ہم اسے فرائے کریں گے کوکر میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے اس میں لہسن جیرہ اور لال مرچ ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہنگ ڈال دیا ہے اسے اچھے سے لال کر لیں گے پھر اس میں ہم چنے کی دال ڈال دیں گے پھر چنے کی دال کو بھی ہم کو اچھے سے بھون لیں گے اسے ہم تھوڑا سا چلا لیں گے کرچی کی ہیلپ سے پھر ہم اس میں اپنے سارے بیسک مسائلے ڈالیں گے ہلدین نمک لال میرچ پاؤڈر تھوڑی سی دھنیا سارے مسائلے ڈالیں گے پانی ڈال دیں گے اس کے بعد اسے ہم سیٹری لگانے کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے پانی دیکھ لیجی پانی کے قوانٹیٹی اس طریقے کی ہونی چاہیے مسائلے کو ڈال کے ہم ککر کو بند کر کے سیٹری لگنے دیں گے دیکھیں اب یہ دال ہماری چیک کریں گے ہم کی پک گئی ہے کی نہیں پکی ہے یہ بھیگی ڈال ہوتی ہے تو مشکل سے دس منٹ میں یہ ڈال پک جاتی ہے اسی طرح کرچی کی ہیلپ سے اسے میش کرنا ہے اسے اب ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور میشل کی ہیلپ سے ہچے سے میش کر لیں گے یہ بہت آسانی سے میش ہو جاتی ہے دیکھیں اس کو ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے ڈو ہم نے اپنا آٹے کا پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھا ہے ڈال کو ہمارٹے کی بیچ میں رکھ لیں گے پراتے کو گول شیپ میں بیل لیں گے ڈال کا پراتا بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ بلکل بھی فرطہ نہیں ہے بہت اچھے سے بل جاتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے اب ہم اس سے اچھے سے سیکھ لیں گے آپ آئیل سے ہے ریفینڈ آئیل سے جو آپ کو پسند ہو کسی بھی چیز سے آپ سے سیکھ سکتے ہیں دال کا پراتا ہے تو میں ہمیسا آئیل کا ہی یوز کرتی ہوں اس طرح سے ہمارے چینل کے دال کے پراتے بن کے ریڈی ہیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایسی اور ویڈیو کیلئے پلیز بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھینک یو